بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طالبات آج ہم جوش ملی عبادی کی نظم سراغ راہ روک کریں گے اور اس میں ہم جوش ملی عبادی کا تعرف کچھ اس طرح بتائیں گے کہ شبیر حسن خان ان کا نام تھا جوش تخلص کرتے تھے اور انیس سو چھپن میں جوش پاکستان آگے انہوں نے فلموں کے گیت لکھے جوش کو زبان اور بیان پر مکمل دسترس حاصل تھی اور یہ ترقی پسند تحریک سے وبستہ رہے اشتراقیت کے پور جوش خامی تھے انہیں شاعر انقلاب اور شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے بنیادی طور پر جوش نظم کے شاعر تھے روحِ عدب، شولہ و شبنم، سموم و سبا، جذبات فطرت اور نقش و نگار شاعر کی راتیں ان کے مجموعہ اقلام ہیں اور ان کی آب بیٹی یادوں کی بارات شائع ہو چکی ہیں اس کا جو ہوگا مرکزی خیال وہ آپ اس طرح لکھیں گے کہ سامپ ہو، گھوڑ سوار ہو، روان کافلے ہو یا ستارے ہو ہر ایک جانے والا اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے اور اس کے قدموں کے نشان گزرنے والے کی شوخی رفتار کی نشان دہی کرتے ہیں پہلا بشیر ہے جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان حویدہ ہے دلیل اس کی ہے سامپ اس طرف سے گزرا ہے نشان حلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگر سوار جاتے ہیں ان شیر میں جوش نے دو دلیلیں دی ہیں اور اس حقیقت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نشان کہیں بھی ہو وہ کسی نہ کسی کی نشانی ہوا کرتا ہے نتیجہ جو ہے وہ آخری تین شیروں میں پیش کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ زمین پر اگر رگڑ کا کوئی نشان ہو رگڑ سے مراد ہلکی سی کوئی خراش ہو یعنی زمین پر لگنے والا ہلکا سا نشان یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی کا لگایا ہوا یہ نشان کسی کا لگایا ہوا ہے یا کسی حرکت کا نتیجہ ہے یہ نشان یا نشان بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ادھر سے گزرا ہے عموماً سامپ جب گزرتے ہیں تو ان کے رنگنے سے زمین پر نشان پڑ جاتا ہے وہ نشان اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ سامپ یہاں سے گزرا ہے کیونکہ سامپ کے گزرنے سے جو لکیر بنتی ہے وہ لمبی سی ہوتی ہے اور وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ سامپ کا نشان ہے اگر راستے سے کوئی سوار گزرا ہو پیدل گزرا ہو یا گھوڑے پر سوار ہو کر گزرا ہو یا کسی بھی سواری پر سوار ہو تو اس سواری کے نشان جو ہیں وہ زمین پر نقش ہو جاتے ہیں اگر سوار پیدل ہے تو اس کے اپنے قدموں کے نشان زمین پر نقش ہوتے ہیں اور اگر گھوڑے پر سوار ہے تو اس کے کھرو یا سموں کے نشان زمین پر سبد ہو جاتے ہیں اور گھوڑوں کے جو قدموں کے نشان ہوتے ہیں وہ حلال نمہ ہوتے ہیں یعنی پہلی رات کے چاند کی طرح نظر آتے ہیں اور وہ نشان پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سوار ادھر ہی سے گزرا ہے اور جو نشانوں کی تازگی ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ سوار زیادہ دور نہیں گیا ابھی تھوڑی پہلے ہی گزرا ہے اور نزدیک ہی ہے مخصر یہ کہلیں کہ راستے کا ہر نشان گزرنے والے ہی کا نہیں بلکہ اس کی کیفیت کا بھی بتاتا ہے کہ وہ کس انداز میں گزرا ہے دوسرا تیسرا شیر ہے غبار راہ نشان ہے کسی تگو پو کا یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا سنم تراش نہ ہو تو سنم نہیں بنتا قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا تگو پو دور دوب کو کہتے ہیں جد اجد کرنا کو شش کرنا نقش قدم پاؤں کے نشان سنم بت کو کہتے ہیں اور سنم تراش بت کو بنانے والا شیر بتا رہا ہے کہ راستے میں اڑتا ہوا غبار اس بات کی علامت ہے کہ کوئی منزل کی تلاش میں ادھر سے گزرا ہے کوئی منزل کے لیے پھر رہا ہے مارا مارا پھر رہا ہے منزل کی تلاش میں یہاں سے اس کا گزر ہوا ہے اسی طرح راستے میں جو پاؤں کا نشان ہے کسی جانے والے شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ شخصیت پیدل تھی یا اس کے کسی سواری پر سوار تھی کیونکہ رہ رو جب پیدل جا رہا ہو تو اس کے قدموں کے نشان زمین پر جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں اور اگر وہ سوار سواری پر ہو اور سواری بھی تیز رفتار ہو یا وہ سواری اڑتی ہوئی جا رہی ہو تو اس کے پیچھے اڑنے والا جو گرد و غبار ہوتا ہے اس کی دور دوب کا اس کی کوششوں کا اس کے شوق کا ہمیں پتہ دیتا ہے کہ کوئی کتنا بے چین و بے قرار تیزی سے گزرا ہے جب تیز تیز چلتے ہیں تو زمین سے گرد اٹھنا شروع قدموں سے گرد اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو اس نے دوسری دلیل دی ہے اس شیر میں بت تراش کی تو یہ اس عمر کی دلیل شاعر جو ہے وہ بت اور بت تراش کی مثال سے لائیا ہے کہ ایک بت خوبصورت ہے اس بت کی تراش خراش جو ہے اس بت کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ اپنے بنانے والے کا پتہ دی رہا ہے کہ یہ بت کس نے بنایا ہے گویا وہ بت بت تراش کے فن کے کمال کا اظہار کر رہا ہے کہ کس شاندر طریقے سے اس نے وہ بت تراشا ہے وہ بت بتا رہا ہے فن ظاہر اور فنکار جو ہے وہ چھپا ہوا ہے یعنی یہ نہیں معلوم کس نے بنایا ہے لیکن فن بہت خوبصورت ہے اور وہ فن جو ہے اپنے فنکار کا پتہ دیتا ہے کہ کس نے بنایا ہے لیکن فن جو ہے وہ ایک فنکار کی عظمت کا اور اس کی ہنرمندی کا مظہر ہوتا ہے اب دیکھیں کائنات ہی کی مثال لے لیں کائنات جو ہے اللہ تعالی نے بنائی ہے اور بنانے والا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے ظاہر نہیں ہے لیکن یہ کائنات جو ہے وہ اپنے بنانے والے کا پتہ ضرور دیتی ہے کہ کس نے بنایا ہے کون اس کا خالق و مالک ہے اسی طرح بت اپنے بت تراش کا پتہ دیتا ہے آخری مصرہ میں جوش وہی بات دہراتی ہیں جن کا اظہار وہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ قدم کا نشان بنے گا اسی وقت بنے گا اگر قدم ہوگا اگر کسی نے قدم ہی نہیں رکھا تو نشان بھی نہیں ہوگا قدم کا نشان قدم کا پتہ دیتا ہے بت بت تراشنے والے کا پتہ دیتا ہے راستے کا ہر نشان گزرنے والے مسافر کا پتہ دیتا ہے کہ کوئی مسافر گزرا ہے راستے میں اڑنے والا گرد و غبار جو ہے وہ کسی سواری کی تیز رفتاری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے گویا ہر نقش کسی نہ کسی نکاش کا ثبوت ہے کہ کون یہاں سے گزرا ہے یا کس کا یہ نقش ہے یہ ثبوت ہے مختصر یہ کہہ لیں کہ اڑتا غبار کسی کی تیزی رفتار نشان قدم کسی کی شوہی رفتار اور نقش جو ہے وہ کسی کی رہنائی تحریر کا ہوتا ہے اگر کچھ بھی نہ ہو تو نقش بھی نہیں ہوتا